بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت ہفتم اردو لیکچر نمبر تیرہ ہمارے سبق کا علمان ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اس میں ہم آج پڑھنے جارے ہیں اس کا دوسرا حصہ 6 دسمبر کو دشمن نے ایک ٹینک ریجمنٹ اور انفینٹری بٹالین کے ساتھ حملہ کیا ایک دن کی لڑائی کے بعد دشمن نے ہمارے دو دہات بٹھالا گوجرہ اور تھاکر دوارہ پر قبضہ کر لیا اس لڑائی میں ہمارے بہت سے نوجوان شہید بھی ہوئے اب دشمن کے حملے کا رخ رائفل ٹروپ کی طرف تھا یہ نوجوان رائفل ٹروپ کو اسلحہ پہنچاتا رہا ساتھ ہی ساتھ وہ ٹروپ کمانڈرز کو پیغام رسانی کا کام بھی انجام دیتا رہا پیغام رسانی پیغام پہنچانا 7 دسمبر کو ہر اڑ خورد اور ہر اڑ کلان کے علاقے میں دشمن کی حرکات و سکنات یعنی ان کا ادھر ادھر جانا کا جائزہ لینے کے لیے چند نوجوانوں کو بھیجا گیا ان میں یہ نوجوان بھی شامل تھا اب جنگ پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکی تھی پیچیدہ مشکل مرحلہ ہر طرف دھوئے کے بادل اٹھ رہے تھے دھماکوں کی آوازوں سے کان بہرے ہو رہے تھے کسی خطرے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے یہ نوجوان آگے اور آگے بڑھتا گیا کسی خطرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خاطر دل کو کہتے ہیں دل کے خیالات یعنی اپنے دل پر کسی خطرے کو نہ لیا وہ ایک اونچی ٹیکری پر چڑھا یعنی مٹی کا اوپر ایک دھیر مٹی کے دھیر کو بڑے دھیر کو ٹیکری کہتے ہیں اسے دشمن کے ایک ٹینک ریجمنٹ دائیں طرف سے آگے بڑھتی دکھائی دی کوئی لمحہ زائے کیے بغیر نوجوان اپنی پوزیشن پر واپس آیا اس کی اطلاع پر رائیفل ٹروپ نے اپنی پوزیشنیں ٹھیک کی نوجوان رہنمائی کرتے ہوئے بتاتے ہوئے گائیڈ لائن دیتے ہوئے اپنے ٹینکوں کے آگے آگے دوڑتا گیا اس نے ایسے نشانیں لگوائے کہ دشمن کے کئی ٹینک تباہ ہو گئے اب دشمن نے اپنے ٹینک کٹی پٹی زمین میں چھپا دیے اونچی نیچی زمین تھی اور کہیں گڑھے تھے اور کہیں ٹیکریان تھی جنگ میں مزید شدت آ چکی تھی تیزی آ چکی تھی نوجوان کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ شدید گولہ باری سخت گولہ باری اور دونوں طرف سے ٹینکوں کے فائر کے باوجود گدگال کے نزدیک ایک اونچی ٹیکری پر چاڑ گیا گدگال ایک علاقہ ہے اس نے دشمن کے ٹینکوں کی تلاش جاری رکھی ان کو ڈھوننا جاری رکھا اس کی نشان دہی پر یعنی اس کے بتانے پر دشمن کے ٹینک تباہ ہوتے رہے جب بھی دشمن کا کوئی ٹینک تباہ ہوتا وہ نعرہ تکبیر اللہ عبر کی آواز بلند کرتا اس نوجوان نے دشمن کے اٹھارہ ٹینک تباہ کروائے ایک مرحلے پر اسے دشمن کے دو ٹینک نظر آئے جرت اور بہادری کا پیکر یہ نوجوان پیکر بدن دوڑتا ہو اپنے ٹینک کے پاس گیا اس کے بتائے گئے حدف کو نشانہ بنایا گیا اور پلک جھپکنے میں دشمن کا ایک ٹینک زوردار دھماکے سے اڑا دیا گیا پلک جھپکنے میں ایک لمحے میں دوسرا ٹینک چھپ گیا بے مثال شجاعت و جمامردی شجاعت کا مطلب بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نوجوان ایک مرتبہ پھر آگے بڑھا مگر اس دفعہ سامنے والے ٹینک کی مشین گن کی گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہو گئیں نوجوان شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا فائز ہونا کامیاب ہو جانا اس نے اپنے گرم خون سے بہادری اور پامردی کی جو تاریخ لکھی وہ ہمیشہ یاد رہے گی یہ ہمارا آج کا لیسن تمام ہوا اس میں جو الفاظ مانی آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور لیک کر اپنی نوٹ بک پر اس کو گروپ میں سینڈ کرنا ہے